محبوب پاک جانے سے روک دیا گیا لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کافلہ تیار کیا مجاہدوں کا گروہ تیار کیا اس عورت میں جا کر رسول پاک کی بات عرض کی مجاہد کا نجازت دی تھی سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جس کو خدا کا محبوب اجازت دے صدیق اکبر کس ماں کا بچہ ہے کسے روکے آپ جائیں اس لشکر میں دو شکاری دو شکاری ایک شکار کے در پہ تھے اور وہ یہ جھوٹا نبی مسلمہ کا ذات تھا ایک یہ عورت نبی پاک کی حسابیہ اور دوسرا حضرت وحشی رضی اللہ تعالی آپ اپنے بچوں کا بدرہ لینے آئیں جھوٹے نبی کو قتل کرنے آئیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی فرمانے لگے میں نے اللہ کے محبوب کو دکھ دیا ہے کہ ان کے چچا محترم حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا اور میرے نبی پاک کا دشمن اسے قتل کر کے میں نبی پاک کو خوش کرنا چاہتا ہوں دونوں گئے ایک ہی شکار پر دونوں کی نظر ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے میں وحشی نے اپنا نیزہ تولا اس کے سامنے مسلمہ کا ذاپ تھا اپنا نیزہ تولا اور در وہ اللہ کی بندی نبی پاک کی سادیہ تروار سونت کہ وہ بھی چھٹتی عقاب کی نگاہ اللہ کے شیروں نے آگے بڑھ کر ادھر نیزہ کے لگا ادھر آپ کی تلوار پڑی اور اس رسول پاک کی دشمن کو قتل کر دیا گیا واسد جہنم کر دیا گیا یہ عقیدہ ختم نبوت دین کی بنیاد ہے موسیقی